موسیقی اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے پھر یہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گھر کے افراد کو یہ دیکھت پہن ہے ان کو بھی اپنے عزیزوں کو بلوا کے ان کو مارا ہے اور یہ بڑی شرمناک بات ہے اور پھر جب یہ گھرانہ جو ہے سرجانی ٹاؤن پولیس ٹیشن میں گیا ہے تو پولیس کو جب بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مارا ہے اور بائبل کو کیا کیا ہے جلا دیکھ میں آپس کا جھگڑا تھا اور اس کے اندرین انہوں نے اس بچی نے بائبل جلا دی اور پولیس والوں نے جب یہ سنا کہ بائبل جلا دی ہے تو ان کو کہا کہ آپ دوسرے پولیس ٹیشن چلے جائیں اور وہ یہ ادھر چلے گئے اور پیچھے سے اس نڑکی کو اور اس کے ہواریوں کو بھگا دیا یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے اگر یہ کوئی الزام بھی کرسٹین پہ لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے یہ لیکن کرسٹین کیونکہ پرامن لوگ ہیں لیکن پرامن ہونا اور جیلے ہیں نہیں ہے خدا کے گھر کی غیرت ہے ہم سب کو تو ہم ایس ایس پی ویس کو اور ڈی ای جی کو کہتے ہیں کہ آپ سرجانی ٹاؤن کے پولیس کے عملے کے خلاف کاروائی کریں کہ انہوں نے اس کلام پاک کی بھرنتی کرنے والوں کو کیوں فرار کروایا اور ابھی تک یہ ایف آئی آر لوج نہیں کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے متاثر سوچ کی ہے اس کے اندر بائبل کا اعترام نے کہتے ہیں ضرور ہیں کہ ہم ادیسہ کو مانتے ہیں ہم کلام پاک کو مانتے ہیں لیکن یہ بائبل کی بھرنتی کے بعد پولیس کا سرجانی ٹاؤن پولیس کا مکروح چیرہ سامنے آگیا ہے تو ہم اللہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس بچی کے خلاف کیا نام ہے تھی بچی کا کرن کے خلاف ایف آئی آر لوج کی جائے اگر ایف آئی آر لوج نہیں کریں گے تو ہم کوٹ سے رجوع کریں گے اور ہم پولیس اسٹیشن کے خلاف تمام عملے کے خلاف ایسے جو سوید تمام عملے کے خلاف کاروئی کریں گے کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ مسیح عوام دیکھے پورا امن ہے ابھی تک دیکھے کوئی اتجاج کی ایسی بات نہیں لیکن اگر آج اگر ایف آئی آر لوج نہ ہوئی تو کل ہم اپنا اتجاج بھی کریں گے اور ہم کوٹ سے بھی رجوع کریں گے خدا ہمتا آپ سب کو برکنج موسیقی موسیقی